اسلام علیکم وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی بھی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عاق اللہ یہ ہیں ہمارے دوست تلحہ ابن زبیر ہمارے ساتھ جدہ میں رہتے تھے اور جدہ کی سعودی عرب کی زمین بڑی گرم ہوتی جا رہی ہے خارجی اپنے ملکوں کو رخصت ہو رہے ہیں ہمیں بھی جانا ہے تو اس لیے بھائی تلحہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں بھی رکھے ان کو مبارک اور کامیابی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بھائی یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ قربانی کے ایام میں یہ سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ جب ہم قربانی میں بڑے جانوروں میں ساتھ حصے کر رہے ہیں تو کیا ان ساتھ حصے داروں میں کوئی اگر بدعقیدہ ہے جیسے بھائی نے لفظ استعمال کیا ہے مشرق ہے تو کیا ایسی صورت میں اس زبیحہ کا یا اس قربانی کا کیا حکم ہوگا میں اس سے پہلے کہ آپ کو الادیس علماء کے فتحوجات آپ کی خدمت میں پیش کروں داروں دیوبند کا فتوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے ان سے پوچھے جا رہا ہے یہی قربانی کے جانور میں بریلوی اور غیر مقلد کو شامل کرنا کیسا ہے تو داروں دیوبند یہ کہتے ہیں کہ بریلوی جس کے عقائد یہ ہوں کہ آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہیں اس کو قربانی میں شریک نہ کرنا چاہیے اس کی شرکت اہل دیوبند کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن داروں دیوبند میں فتوہ دیا گیا آپ پوچھا گیا کہ اگر قربانی کے جانور میں بریلوی اہلِ بدعات و شرک شامل ہو جائیں تو کیا سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی تو جواب دیا گیا کہ واضح رہے کہ بریلوی فرقے کے بارے میں ہمارے قابل نے کفر یا شرک کا فتوہ نہیں دیا ہے البتہ ان میں سے جو عملی بدعات ہیں بدعات میں مبتلا ہیں انہیں بدعاتی کہا جائے گا اور جمہور اہلِ علم جمہور سنت الجماعت سے جدہ گانہ عقائد رکھتے ہیں انہیں بدعاتی ہونے کے ساتھ ساتھ گمراہ اور اہلِ ہوا میں سے کہا جائے گا لہذا بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے حصوں کے لیے سیوالعقیدہ نیک سالح لوگ تلاش کیے جائیں تاہم اگر بریلوی کے ساتھ قربانی میں شرکت کرنی پڑ گئی تو قربانی ہو جائے گی اگر ہاں ہاں اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ بلا تعویل شرکی عقیدہ رکھتا ہے یا جانور زباہ کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس شخص کے ساتھ قربانی میں شرکت جائز نہیں ہے یہ فتاوہ دارالعلم دیوبند امداد المفتین یہ دارالعلم دیوبند کا فتوہ ہے تو یہاں ایک اور فتوہ دارالعلم دیوبند کا ہے کافر و مشرک کہنا مشکل ہے کافر دیوبند نے ان لوگوں پر عقید کفریہ و شرکیہ کی باوجود کفر کا فتوہ نہیں دیا ہے اس لئے مبتدے اور ضال مغضل کہہ سکتے ہیں کافر نہیں یہ دارالعلم دیوبند کا فتوہ ہے اسی طریقے سے اگر اجتماعی قربانی میں کسی ایک جانور کے ایک حصے دار کی حرام کی کمائی ہو تو کیا وہ قربانی قابل قبول ہوگی یا حصے دار مشرک ہو تو یہ فتوہ بھی جامع العلوم الاسلامیہ کا ہے انہوں نے لکھا کہ اگر اجتماعی قربانی میں کسی ایک شریک کی آمدنی حرام کی ہو اور واقعتاً اس نے قربانی میں حرام مال سے ہی شرکت کی ہو یا واقعتاً ایک شریک مسلمان نہ ہو پیسے صورت میں باقی شرکہ کی قربانی بھی نہیں ہوگی فتاوہ ہندی یا جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو پانچ تو یہاں یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں ہمارے یہاں علماء سے بھی یہی پوچھا گیا مولانا یہ فرماتے ہیں محدث لاہور میں لکھا ہے کہ ایک جانور کی جان ایک ہے چاہیے تھا کہ ایک گائے ایک ہی شخص یا ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جائے کیونکہ قربان قربانی خون بہانے کا نام ہے گوشت کے حصوں کا نام نہیں وہ تو انسان خود ہی کھا لیتا ہے اور جان بکری دینے اور بکری دمبے اور گائے کی ایک ہی ہے پس گائے کا ساتھ کے قائم مقام ہونا محض اللہ کی مہربانی ہے اس لئے قربانی میں شریک بھی ایک ہی قسم کے ہونے چاہیے یعنی سب موحد مسلمان ہوں مشرق نہ ہوں اور نیت بھی سب کی قربانی کی ہو نہ کسی کی نظر یا نیاز یا عقیقے وغیرہ کی قربانی کی نیت میں حصے نہ ڈالے جائیں کیونکہ عقیقے کے متعلق حدیث میں سراحت نہیں آئی ہے تو اس لئے اس کو بھی شریک قربانی نہ کیا جائے اور قربانی کے بارے میں سراحت آ گئی ہے کہ ساتھ کی طرف سے ہو سکتی ہے البتہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مشرکانہ عقیدہ ہے قربانی حلال مال طیب سے خریدنی ضروری ہے اگر قربانی میں ایک روپیہ حرام کا شامل ہو گیا تو قربانی مردود ہے اس طرح قربانی کے جانور میں شریک ہونے والے تمام اشخاص نمازی موحد ہونے ضروری ہیں اگر ان میں کوئی حرام کار حرام خور کافر مشرک بدتی ہے تو بے نمازی وغیرہ ہے تو بے دین شامل ہوا تو قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی تو یہاں مجموعی طور پر جو علماء کا فتوہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ کہ تمام فقہہ کا اس بات پر تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی حلال مال سے ہونی چاہیے اس میں حرام کے عام زش نہیں ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے قربانی بھی موحد اور مسلمان کی طرف سے ہونی چاہیے وہ وہ کسی طریقے کہ اگر بدعقیدگی میں ملوث ہے تو اس کی تو شیخ بن عباد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے ساتھ ہم کیا نمازیں نمازیں اس کے پیچھے پڑ سکتے ہیں جو کہ تعویز گنڈا لیتا دیتا ہو اور نظر و نیاز غیر اللہ کی کرتا ہو شیخ نے فرمایا یہ جائز نہیں یہ حرام ہے یہ تو وہ کبائر ہیں جن سے ان کو توبہ کرنی چاہیے تو جب نمازیں نہیں ہو سکتی ایک بدعقیدہ شخص کے پیچھے تو پھر قربانی کے بابرے میں بھی جب فرائض نہیں ہو سکتے تو قربانی کے بارے میں بھی بالکل یہاں جو مختلف علماء کرام کا موقف ہے میں نے شیخ صلی اللہ علماء راشدی سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں اس میں شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے موحد اہل توحید ہوں اور ان کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو تھوڑا سیکھ کلام یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو توفیق ملے تو وہ ایک ہی جانور کی طرح قربانی کریں آپ اگر سات یہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور کرم ہیں لیکن اگر آپ ایک ہی اپنی طرف سے جانور زبا کرتے ہیں تو وہ اصل تو وہی ہے اور اگر آپ شریک کار اس میں غیر مسلم کو یا ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو کہ بدعقیدہ ہیں تو بنوری ٹاؤن اور محدث ناہور ان تمام علماء کا متفقہ طور پر یہ فتوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ پھر وہ قربانی کے ضائع کرنے کے مترادف قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین اس چینل کو لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے اور ان پر عمل پہ رہ ہونے کا سبب بنائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا بھائی محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب بیت مضع للناس لالذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین ایه آیات بینات مقام ایبراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غني عن العالمین